اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے جی ڈی گوئنگ کا پبلک سکول بارہ ملا اور رائد بارہ یونیورسٹی محالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر ناظرین آج جمعیرات ہیں 18 نومبر 2020 اور ربیو سانی کی بارہ تاریخ کشمیر کرون پر سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اقبارات کی آج کی سرکھیان لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے کشمیر عزمہ لکھتا ہے کلگام کے دو دہات میں خونین مور کا آرائیہ پانچ ملٹنٹ جام بہک پلحالن پٹن میں گرنیٹ دماغ کا افسر سمیت دو اہلکار اور چار شہری زخمی اقبار نے لکھا ہے ڈاکٹر مدسر گل اور تاجر الطابت کے اہلکانہ کا پریس کالونی میں احتجاج اسی اقبار سے یہ سرکھی ملازمین کا مہنگائی بتا واغوزار اکتیس فیصد نومبر سے دیا جائے گا روزنامہ آفتاب کا روح کرتے ہیں اقبار نے لکھا ہے کورونا وائرس کے کیسوں میں اچھال جاری ایک سو اٹھ سٹھ نئے متاثر دو لکمہ اجل ایک سو ستانوے شفایاب اقبار نے لکھا ہے وادی بر میں عرسی حضرت شیخ عبدالقادر جیرانی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا خانیار سرائے بالا اور بابا صاحب آلی قدل کے آستان آلیا پر ہزاروں عقیدت مندونے دی حاضری اقبار نے مزید لکھا ہے نئی دہلی میں داخلہ سگریٹری کی سربراہی میں جمعہ کشمیر کی صورتحال پر آلہ ستھی میٹنگ روزنما ایشن میل پر نظر ڈالتے ہیں اقبار نے لکھا ہے اوڑی سیکٹر میں دوران شب دراندازی کی کوشش پونچ میں الو سی کے سات واقع جنگلات میں تباہ کن آگ کشمیر میں سردی کی شدد برقرار چوبیس نومبر کو موسم بدلنے کا امکان منشیات مخالف مہم تیز پلوامہ سوپور اور بڑھگا میں چھ منشیات فروش گرفتار اور کشمی ٹریڈ آلائنس بجلی کی کٹوتی پر برہم تاجر اور طلبہ بری طرح متاثر انتظام خاموش روزنما تعمل ارشاد کی چند سرکھیاں پڑھتے ہیں اقبار نے لکھا ہے محبوبہ مفتی کا جمعہ میں پارٹی کارکنو کے ہمراہ احتجاج حیدرپورہ میں تین شہریوں کی ہلاکت کا دعویہ جوڈشل انکوری کا مطالبہ چیف سیکریٹری نے یوٹی میں برتی عمل کا جائزہ لیا اگلے سال مارش تک برتی بورڈ کو دس ہزار اسامیہ پر کرنے کی ہدایت جمعہ میں تین کشمیری گرفتار جن سے تیس لاکھ روپیے نگدی برامت کر لئے گئے روزنما روشنی کی طرح بڑھتے ہیں اقبار نے لکھا ہے بانڈی پورا میں پولیس پبلک میٹنگ شرکہ نے عوامی مسائل اجاگر کیے اور سکیم سورا کی جانب سے خانیار میں میڈیکل کیمپ کا انقاد اب کچھ بین الاقوامی خبروں کا روح کرتے ہیں روس نے میزائل تجربے میں اپنی ہی سیٹلائٹ تبا کر دی ہم ایران کے خلاف تمام محاضوں پر کاروائی جاری رکھیں گے اسرائیل اور ترکی نے لیبیا سے 140 اجرتی جنگجوں کو نکال لیا کچھ کھیل خبریں پڑھتے ہیں سورو گانگولی آئی سی سی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن مقرر آئی سی سی ٹی ٹوونٹی رینکنگ میں بابر عظم کی پہلی پوزیشن برقرار اور انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میں چونکے لیے آسٹلیائی ٹیم کا اعلان تو یہ تھی آج کی سرکھیان دیجئے اپنے میزبان سابق علی سابق اور آن لائن ایڈیٹر سوفی سجاد کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اہل دانش کا کال کسی کا دل توڑنے سے پہلے آدمی یہ سوچ لے کہ وہ خود بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان جمہو کشمیر کا نمبر ون سکول جیڑی گوائنگ کا اب آپ کے شہر بارہ ملا میں یہ سکول آپ کے بچوں کا مستقبل ہے آئیے اپنے بچوں کا فیوچر روشن کرنے کے لیے جیڑی گوائنگ کا بارہ ملا میں تشریف لائے موسیقی موسیقی امیشن کیلئے اس نمبر پہ رابطہ کرے 1-800-88-90-880 9662-888-333 9469-888-333